اسلام علیکم دوستو دوستو اپنی قابل ستائش خدمات سے پوری امت مسلمہ کے قلوب و ازہان کو متاثر کرنے والے عظیم قائد و رہنمار عجب طیب اردگان اتنے عمل سے دنیا بھر کے مسلمانوں کی دعائیں سمیٹنے میں کامیاب رہے جب چوبیس جولائی دو ہزار بیس کو پچاسی سالوں سے ایک اجائب گھر کے نام سے دنیا بھر میں مشہور آیا سوفیہ کو مسجد بنا دیا ان کی اس اعلان سے جہاں ایک طرف دنیا بھر کے مسلمانوں کے چہروں پر خوشی کی لہر دوڑ پڑی تو وہاں دوسری طرف تمام اسلام مخالف ممالک اس کو اپنے لیے باعث شرم سمجھ کر آگ بگولہ ہو گئے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اسی تاریخی مسجد کی ہسٹری کے متعلق بتائیں گے اپنی طویل تاریخ میں پچاسی برس کے وقفے کے بعد بازن تینی دور کی اہم امارت اور دنیا کے عظیم تاریخی ورثے میں سے ایک آیا سوفیہ دوبارہ عبادت کی جگہ بن گئی اس تبدیلی میں استعمال ہونے والا احتیار قانون ہے جو سن 1934 میں بھی استعمال ہوا تھا جب کمال اتا ترک نے اسے ایک میوزیوم میں تبدیل کر دیا تھا آج کی طرح یہ عظیم امارت اس وقت بھی اور ہمیشہ دنیا کے اس خطے میں ہونے والی تبدیلیوں کا مذہ رہی ہے جہاں گزشتہ ڈھائی ہزار بار سے مشرق اور مغرب کا ملاب ہوتا رہا ہے دفاعی اعتبار سے اس اہم خطے پر قبضے کے لیے ماضی میں کئی بڑی سلطنتوں کے درمیان جنگے ہوئی آیا سوفیہ نے استمبول کی تندو تیز تاریخ کو اپنے اندر سمیٹا ہوا ہے کئی جنگوں کے زخم سینے اور اچھا برا وقت دیکھنے کے باوجود یہ اپنی جگہ موجود ہے اگرچہ جدید امارت نے اکثر کئی دہائیوں سے زیادہ نہیں ٹھہر پاتی تو یہ کیسے ممکن ہوا کہ یہ امارت پندرہ سو برس سے قائم ہے رومن موریخ ٹیسٹس کے مطابق آیا سوفیہ یعنی چرچ آف دا ہولی وزڈم آف کرائیسٹ بازنتینی شہر ایکروپولس میں اسی مقام پر قائم کیا گیا تھا جہاں اس سے پہلے بھی دو گرجہ گھر بنائے گئے تھے رومن بادشاہ کنسٹنٹائن نے چوتھی صدی میں شہر کا نام بدر کر کنسٹنٹومپلج یا کسٹنطنیہ رکھ دیا اور سلطنت روم کا دارالحکومت اس شہر میں منتقل کر دیا کنسٹنٹائن اس شہر کو ایسا بنانا چاہتا تھا کہ لوگ روم کو بھول جائیں پہلی بار آیا سوفیہ کو سن تین سو ساٹھ میں کنسٹنٹائن کے بیٹے کنسٹنٹینس نوم نے کھولا لیکن سن چار سو چار میں فسادات کے دوران اسے جلا دیا گیا اس کے بعد تھیوڈیسس دوم نے سن چار سو پانچ میں اسے دوبارہ تعمیر کیا لیکن سن پانچ سو بتیس میں ہونے والے فسادات میں اسے ایک مرتبہ پھر نظریاتش کر دیا گیا اس جلی ہوئی امارت کی کچھ باقیات موجودہ مسجد کے باغ میں موجود ہیں فسادات میں جلائے جانے کی کچھ دنوں کے بعد جسٹنٹائن نے اسے دوبارہ تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا اور اس طرح وہ چرچ تعمیر ہوا جو اگلے کئی سو برسوں کے لیے دنیا کا سب سے بڑا گرجہ رہا جسٹنٹین اس امارت کو پہلے سے زیادہ شاندار اور پرش اکوا بنانا چاہتا تھا ایک ایسا کتھیڈرل جو سلطنت روم کی طاقت اور مضاحمت کا واضح اعلان اور علامت ہو جسٹنٹین نے اس کے لیے کوئی قصر نہ اٹھا رکھی اس امارت کی تعمیر کے لیے افریقہ ایشیا اور یورپ سے چیزیں منگوائی گئی دوستو ایک داستان کے مطابق اس کے دروازے حضرت نو کی کشتی کے ٹکڑوں سے بنائے گئے ایسا کر کے جسٹنٹین حضرت سلیمان بننا چاہتے تھے جنہوں نے یوروشلم میں پہلا کلیسہ تعمیر کیا تھا کہا جاتا ہے کہ جب وہ آیا صوفیہ میں پہلی مرتبہ داخل ہوا تو اس نے جوش سے نعرہ لگایا میں نے تمہیں ہرا دیا سلیمان اس کتھیڈرل جا چرچ کی تعمیر کے لیے جسٹنین نے اس وقت کے بہترین ماہرین تعمیرات کی خدمات حاصل کی ان ماہرین نے اسے چھے سال سے کم عرصے میں مکمل کر دیا دوستو یہ اس لحاظ سے ایک کارنامہ تھا کہ کرونے وسطہ کے زمانے کی ٹیکنالوجی اور کاریگروں نے پیرس کے کتھیڈرل نوئر ڈیم کو تقریباً ایک صدی میں مکمل کیا تھا آیا سوفیا کی یہ مضبوط اور پرشک و امارت شہر کے منظر پر چھا گئی اور اس کا تیتیس میٹر کتر والا گمبت دنیا کا سب سے انچا گمبت قرار پایا جو زمین سے پچپن میٹر انچا تھا لیکن چھبیس سال بعد ایک زلزلے میں یہ گمبت ڈھہ گیا بادشاہ نے فوراں ہی اس کی مرمت کا حکم جاری کیا اس مرتبہ کئی دوسری تیکنیکوں کے علاوہ جو ایک تیکنیک استعمال کی گئی وہ یہ تھی کہ گمبت کی گول بھیم پر وزن کم کرنے کے لیے چالیس پتلے پتلے کالم بنائے گئے اس کے بعد انہیں یہ معاملہ حل کرنا تھا کہ ایک چوکور بنیاد پر گول گمبت کیسے بنایا جائے اس کا حل یہ نکالا گیا کہ اس چوکور بنیاد میں کچھ تکونوں کالموں کا اضافہ کیا جائے جو ایسی جگہوں پر لگی ہوں جو وزن اٹھانے کے لحاظ سے بہت اہم ہوں ان تکونوں کالموں نے گمبت کے نیچے دائرے کا وزن چار پوائنٹس پر منتقل کر دیا جس سے یہ پورا ڈھانچہ ایک دائرے سے تبدیل ہو کر چکور ہو گیا اس کے علاوہ گمبت میں بہت ہلکی اور پتلی اشیاء استعمال کی گئیں جس کی وجہ سے جب اس میں سینکڑوں مومبتیاں جلائی جاتی تھی تو سینٹ سوفیا کا یہ گمبت رات میں دور سے جگمگاتا ہوا نظر آتا تھا وکٹوریا ہیمن نے اپنی کتاب وزن ارہ آف ہیمن میں لکھا ہے کہ دن چڑھنے کے ساتھ سورج کی روشنی کھڑکیوں سے چھلکتی ہوئی اندر آتی ہے امارت کی اندر جیسے روشنی امڈ پڑتی ہے جس سے سنیریں موزیک چمکنے لگتی ہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دیواریں ہیں ہی نہیں اور ایک ایسا پرسرار محول پیدا ہو جاتا ہے جو ناقابل بیان ہے لیکن سن پانچ سو اٹھاون کا زلزلہ وہ واحد خطرہ نہیں تھا جس سے آیہ سوفیہ نے نمٹنا تھا اس کی سلامتی کو دیگر خطرات بھی لاحق تھے اصل گمبت کو سہارہ دینے کے لیے اس کے ساتھ دو بڑے عورات گمبت تعمیر کیے گئے اس کے علاوہ ہر چیز کو جڑے رکھنے کے لیے آنے والے برسوں کے دوران کئی پشتے بھی بنائے گئے دوستو امارتوں کو زلزلے موسم اور گزرتے وقت جیسی قدرتی آفات کا ہی مقابلہ نہیں کرنا ہوتا چاہے ان کی بنیادیں اور ڈھانچے کتنے ہی مضبوط کیوں نہ ہوں یہ اکثر انسانوں کے جذبوں اور خواہشات کا نشانہ بن جاتی ہیں خاص طور پر ایسی امارتیں جو آیہ سوفیہ کی طرح علامت بن جائیں قسطنطنیہ نہ صرف دفاعی لحاظ سے اہم تھا بلکہ دنیا کے امیر اور اہم شہروں میں سے بھی ایک تھا اور آیہ سوفیہ اس کا روحانی مرکز یا دل تھا صدیوں تک رومن کیتھلک دنیا اور بازنطینی سلطنت کے درمیان مذہب کی بنیاد پر تنازے رہے آخر میں مغربی حملہ آوروں کے لیے قسطنطنیہ ایک ایسا شہر بن گیا جسے حاصل کرنے کی خواہش کو روکنا بہت مشکل تھا سن بارہ سو چار میں جب جورپی حملہ آوروں نے شہر پر دھاوا بولا تو مسیحیت کے مشرقی اور مغربی گروہوں کے درمیان جنگ نے شہر کو تاراج کر دیا انتہائی اہم تاریخی نوادرات اس جنگ کی وجہ سے ضائع ہو گئے جن میں حضرتیسہ علیہ السلام کے روزے کا پتھر وہ نیزہ جو حضرتیسہ علیہ السلام کے جسم میں پیوست ہوا تھا حضرتیسہ علیہ السلام کا کفن جو اصلی سلیب تھی اس کے کچھ ٹکڑے سینٹ تھامس کی مشتبہ انگلی اور کئی دیگر سینٹ کی ہڈیاں شامل تھیں دوستو آیا سوفیہ ایک کیتھولک چارچ تو بہت کم عرصے کے لیے رہا لیکن حملہ آونوں کی کاروائیوں کے نتائج بہت دور رس اور گہرے تھے جو مشرق میں مسیحیت کی تباہی کے برائے راست ذمہ دار ہیں سن 1452 تک بازنطینی یا مشرقی رومن سلطنت سکڑ کر صرف کسٹنطنیہ تک رہ گئی تھی حالانکہ شہر کا دفاع مضبوط تھا لیکن یہ ایک ایسا مسیح جزیرہ تھا جسے مسلم ترکوں کی سلطنت عثمانیہ نے گہرا ہوا تھا دوستو جب 1453 میں عثمانی سلطان محمد فاتح نے ایک اس ٹنطنیہ کو فتح کیا اور بازنطینیوں کو شکاست ہو گئی تو اس شہر کے مذہبی رہنماؤں اور راسخ العقیدہ عیسائیوں نے اس کلیسہ میں اس خیال سے پناہ لی کہ کم از کم اس امارت پر دشمن کا قبضہ نہیں ہو سکے گا مشہور انگریز مورخ ایڈورڈ گبن منظر کشی کرتی ہوئے لکھتا ہے گرجہ کی تمام زمینی اور بالائی گہریاں باپوں شہروں عورتوں بچوں پادریوں رہبوں اور کماری ننوں کی بھیڑ سے بھر گئی تھی کلیسہ کے دروازوں کے اندر اتنا حجوم تھا کہ ان میں داخلہ ممکن نہ رہا تھا یہ سب لوگ اس مقدس گمبد کے سائے میں تحفظ دلاش کر رہے تھے جس سے وہ زمانے دراز سے ایک لاہوتی امارت سمجھتے آئے تھے یہ سب ایک الہام کی وجہ سے تھا جس میں ایک جھوٹی بات مشہور تھی کہ جب ترک دشمن اس ستون کے قریب پہن جائیں گے تو آسمان سے ایک فرشتہ ہاتھ میں تلوار لیے نازل ہوگا اور اس آسمانی ہتھیار کے ذریعے سلطنت ایک ایسے غریب آدمی کے حوالے کر دے گا جو اس وقت اس ستون کے پاس بیٹھا ہوگا لیکن ترک اسمانی فوج اس ستون سے بھی آگے بڑھ کر صوفیہ کلیسہ کے دروازے تک پہنچ گئی نہ کوئی فرشتہ آسمان سے نازل ہوا اور نہ رومیوں کی شکست فتح میں تبدیل ہوئی کلیسہ میں جمع عیسائیوں کا حجوم آخر وقت تک کسی غیبی امداد کا منتظر رہا بلا آخر سلطان محمد فاتح اندر داخل ہو گئے اور سب کو جان مال اور مذہبی ازادی کی زمانت دی فتح کے دن فجر کی نماز کے بعد سلطان محمد فاتح نے یہ اعلان کیا تھا کہ انشاءاللہ ہم زہر کی نماز آیا صوفیہ میں ادا کریں گے چنانچہ اسی دن فتح ہوا اور اس سرزمین پر پہلی نماز زہر ادا کی گئی اس کے بعد پہلا جمعہ بھی اسی میں پڑا گیا دوستو کسٹنطنیہ چونکہ سلطان کی طرف سے صلح کی پیشکش کے بعد بزور شمشیر فتح ہوا تھا اس لیے مسلمان ان کلیساؤں کو باقی رکھنے کے پابند اور مشروط نہ تھے اور اس بڑے چرچ کے ساتھ جو تہمات اور باطل عقیدے وابستہ تھے انہیں بھی ختم کرنا تھا علامہ عزین صاحب سے اہم وجہ یہ ہے کہ آیا صوفیہ چرچ صرف مذہبی رسومات کی عبادتگاہ نہیں بلکہ وہ ایک سیاسی اور عسکری مرکز بھی تھا مسیح جنگوں کی منصوبہ جات وہیں تشکیل پاتے تھے اور وہاں سے پوپوں کے ذریعے مسیح حکمرانوں اور بادشاہوں کو متحد کیا جاتا تھا ان سب وجوہات کی بنا پر سلطان محمد فاتح نے اس چرچ کو مسجد میں تبدیل کرنے کا ارادہ کیا چنانچہ اسے مال کے ذریعے خریدا گیا اس میں موجود رسموں اور تصویروں کو مٹا دیا گیا یا چھپا دیا گیا اور میراب قبلہ رخ کر دی گئی سلطان نے اس کی میناروں میں بھی اضافہ کر دیا تھا اس کے بعد یہ مسجد جامعہ آیہ صوفیہ کے نام سے مشہور ہو گئی اور سلطنت عثمانیہ کے خاتمہ تک تقریباً پانچ سو سال تک پانچ وقت نماز ہوتی رہی سلطان نے اس ہمارت کو اور آس پاس کی زمین کو اپنے ذاتی مال سے خریدا اور اس کی مکمل قیمت کلیسہ کے رہبوں کو دی علاوہ عظیر سلطان نے اس مسرف کے لیے مسلمانوں کے بیت المال سے بھی قیمت نہ لی بلکہ تیہ کردہ پوری قیمت اپنی جیب سے ادا کی اور اس ہمارت اور زمین کو مسلمانوں کے لیے واقف کر دیا دوستو خرید و فروخت کے دستویزات آج بھی ترکی کے دار الحکومت انکرہ میں موجود ہیں دوستو امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکان کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو ایسی تاریخی ویڈیوز ملتی رہیں بہت جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی اپنا بہت سارا خیار رکھیے گا اللہ حافظ